السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین والعاقبة للمتقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید وفی الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیل الجاهلین او کما قال علیه الصلاة والتسلیم محترم مفتی عرفان صاحب عبدالسلام صاحب جمیر صاحب نظیر صاحب اور سارے دیگر عمر ساتھی علماء سامعین اور طلباء اکرم عزیز طلابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہبری کے لئے علماء کو چھنا ہے اور علماء انبیاء کے ورثین بھی ہیں اور خلیفہ خلیفہ بھی ہیں دونوں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کونو معا صادقین علماء کی صحبت اختیار کرو اللہ کی رسول نے فرمایا علماء کا دیکھنا گویا میرا دیکھنا ہے علماء کی عزت اللہ کی رسول کی عزت ہے حضرت مولا تھانبیر حمد اللہ نے فرمایا اور گنگوینی بھی فرمایا کسی نہیں اگر علماء کی توہین کی یا علماء کے ساتھ بدزنی کی مرنے کے بعد دیکھو ان کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں رہے گا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو قبر کو کھوٹ کے دیکھو اس وقت پوری دنیا میں جو سازشیں چل نہیں ہیں یہ علماء سے عوام کو کار تو علاق کر دو مفتی صاحب فرما رہے تھے اسپین کا وقیہ اندلوس بخارہ سمرقند جہاں بھی جائیں گے پوری دنیا میں اس طرح سلطنت جہاں جہاں پر تھی وہاں پر زوال اس لیے ہے کہ وہاں کی علماء سے عوام علاق ہو گئے تھے علماء عوام سے بدزن اور عوام علماء سے بدزن حالی آخبار میں ٹائم سپ انڈیا میں دیا تھا کئی سال پہلے کہ ہمارے ہندوستان کے فرقائے آر ایس ایس اسپین گئے تھے اس بات کی ماں اس بات کو اجاگار کرنے کے لئے معلوم کرنے کے لئے کہ میں سارے آٹھ سو ناؤ سو سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ایسا کیسے کیا ہو گیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مڑھ گیا حرمائن شریفائن کے بعد سب سے بڑی مسجد چوتی مسجد قرتبہ کارڈوبا جسے انگلیش میں کہتے ہیں وہاں پر میزیم بن گیا اور لوگ جوتے پہن کی چلتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ریپورٹ جو ٹائم سب انڈیا میں دیا تھا اس میں لکھا ہے کہ وہاں کے پہلے ہم نے علامہ سے عام کو الگ کیا اور عام کو علامہ سے بدزن کیا اور علامہ کی بھی شکایت ہو گئی تھی عام سے بس ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہی تاریخ ہندوستان میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی 1857 میں جب ہندوستان میں مسلمان ہار گئے جنگی آزادی میں ہار گئے تو لوگوں کو معلوم ہوا اس لوگ سوچنے لگے شاید ہندوستان وہی اسپین بن جائے گا اندلوز بن جائے گا یہاں اسلام کا تحفظ اور باقہ نہیں رہ سکتا علامہ نے اس وقت دعلم دیواند قائم گیا اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا میں دین کا جہاں بھی کام جو بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق دعلم دیواند سے ہے بین وستہ ہو یا بلا وستہ ہو ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو پتکھ پوے ہو کر پرکھ پوے ہو ہر ایک کا تعلق تعلق اس سے دعلم دیواند سے ایک ساجی سے چل لیے پوری ہندوستان کے پوری کے مندوستان میں کہ دعلم دیواند سے اور علماء سے علاق کیا جائے میں مبارک پاتھ دیتا ہوں مفتی عبدالسلام صاحب اور مفتی صاحب کو کہ تحفظ شریعت کو یہ سوچا ہے عنوان سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا عنوان ایک سمندر ہے باہر کے لوگوں سے اتنا نخصان نہیں ہوگا اندرونی لوگوں سے جتنا نخصان ہوگا اس بات کو ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے بچوں تم کو بھی کہ اللہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کریں گے وہ عامل کے بنیاد پر نہیں بلکہ وہ تو عقائد کے بنیاد پر ہے اور عقائد کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کھول کھول کے سمجھنا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ہر شعبہ کو کھول کھول کے سمجھنا ہے کہ ہم کو کیا عقیدہ یہاں پر کون سا عقیدہ ہم کو یہاں رکھنا ہے کس عقیدے پر ہم کو ہماری امت کو اور ہماری آگلی نسل کو ہم کو چھوڑنا ہے اسی لئے مدرسہ ایک قلاع ہے اس کے ساتھ ساتھ مفتی تقریس پرنی صاحب نے بھی لکھا ہے بلکہ یہ تو ہندوستان کی آزادی کے بعد مفتی شفی شاید رحمت اللہ علیہ نے کراچی کے اس پروگرام میں انہوں نے کہا تعالیٰ لے اعلان کہ تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہئے کہ بنیادی تعلیم جہاں تک ایمان اور عمل کا تعلق ہے آخرت اور عقائد کا تعلق ہے قرآن اور سننہ کا تعلق ہے رسالات کا تعلق ہے اتنا علوم ہر ایک کے لئے عام ہو جائے اس کے بعد تخصیص کوئی انجنئر بنے کوئی مفتی بنے کوئی محدث بنے وہ الگ الگ اپنے سیکٹر میں جائے لیکن بنیادی علم ہونا چاہئے اہندہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ہندوسترک جو نئی تعلیم جو نظام تعلیم بن رہا ہے عقائد لاغو ہو گیا اگر ہم نے مدارس کو مکاتب کو گھر میں دین سکنے سکانے کی اگر ہم نے انتظام نہیں کیا تو ہماری نسل سب دہریہ اور ملحید ہو گئے رہیں گے کوئی بچا نہیں سکتا مشنریس کا دیکھیں ابھی ہم تین دن پہلے میں سفر تھا وہاں پر جائنگور کا وہاں سے شندور بن کا پھر مشیدبات کا تین چار ڈسٹی کا سفر کے پر آ رہا ہوں وہاں جا کے دیکھا شندور بن کے علاقہ میں پچاس سال پہلے ان لوگوں نے چار سکایم کیا ان لوگوں سے ملا پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو کوئی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے کوئی تین سال کے لیے آ کے وہاں پر کام کر رہا ہے اپنی جان اپنا مال اور ہماری امت کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہیں آسکتے تین دن دن نہیں دے سکتے علامہ کی صحبت میں نہیں جا سکتے تھوڑا بھوتا کا دین کوئی لے کے چل بھی رہے ہیں تو ایسے غلص سال الدین ایسے غلص سال عقیدہ کہ وہ گمراہ ہو جائیں اس کا خوب کیا لگنا ہے صرف عامل کرنا یا صرف محنت کرنا یا صرف دردر گھر گھومنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ کے ساتھ اگر یہ عامل ہو تو دنیا بھی مفید اور آخرت بھی اس کا سواب ملے گا آپ گھوم رہے ہوں حضرت مارو عیدیس نے مطلی نے فرمایا کہ سنو اگر تمہارے اندار علم کی قدر نہیں رہے گی علامہ کی قدر نہیں رہے گی تو تمہارا چلنا فرنا سب رائے گا اور بکر ہو جائے گا کھل کے دیکھیں ملفزہ دوسری جگہ انہیں فرمایا اس کام کا دعوات کے کام کا دو دو پہیہ ہے دو بازو ہیں ایک ہے علم اور ایک ہے ذکر اسی لئے ہم علماء سے خصوصی طور پر علماء سے ہم درخواست اور التجاہ کرتے ہیں تحفظ شریعت کے نام پر جیسے کام کر رہے ہیں علماء کے دین پر نام پر دعوات کے نام پر جو غلط عقیدہ علماء عام لے کے چل رہے ہیں دعولم دیوبند اس کے بارے میں نشندہ ہی کی ہے کہ ہر ایک عالم کے ذمہ داری ہے ہر ایک عام کوئی خلط عقیدہ نکالے اور ان کے سامنے کھول کے بیان کریں اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس علم نبوت کو اس علم رسالات کو علم قرآن کو اٹھانے والا اس کا حامل ہر دور میں منصف علماء ہوں گے ہر ایک علم نہیں ہوں گے کہ فلاں تو علم ہیں ہمارے ساتھ علماء ہیں نہیں منصف علماء جو ہوں گے وہ لے کے چلیں گے اس کو ینفون تحریف الغالین جو دین میں غلو کرنے والا ہو ان کے ہاتھ کو کار دیں ان کو منع کر دیں ان کو روکیں انتحال المبتلین اور جو باطل والے اس سے ہائجک کریں گے ہائجک کرنے والوں کو وہاں روک دیں وَتَعْبِلَ الْجَاهِلِينَ کم علم کی بنائبار کم نظری کے بنائبار جو غلط سلق جاہل قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کو بھی روکیں گے اگر کوئی یہ کہہ دیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے حالانکہ روزانہ ہر نماز کے ہر راکب ہم کیا بولتے ہیں اہدین السرات المستقیم نبی بھی ہر نماز کہ ہر نماز میں نفلو فرضو واجبو ہر نماز میں دعا کیا نہیں کی اللہ کے رسول نے جب میں چاچے کو کیا فرمایا کہ کیسے بھی آپ کلمہ پڑھ لی جائے اللہ نے کیا کہا اِنَّكَ لَهْ تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ الْوَعِهَدِ مَنْ يَشْحَا اس لیے آج امت ایک فتنہ کا شکار ہے ہر چیز تحقیق کے ساتھ علامہ حقہ کے ساتھ رہ کر قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقیدہ کو ہو کے پیش نظر ہم کو آگے چلنا ہے کریں گے انشاءاللہ سب ایک بات طلبہ کے لئے کہا کہ میں ختم کرتا ہوں طلبہ سے التجہ ہے کہ علم کو کلکتہ شہر میں محمد عبدالسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے کلکتہ شہر میں علامہ نہیں ہے یہ بہت افسس کی بات ہے اتنی ایک دور تو کلکتہ کیا تھا جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی تو فورڈ ویلیم کالیج سارے دلی کے لکنوں کے سارے شعرہ سارے علمہ کلکتہ ہی میں آئے تھے سب سے بڑے کتوب خانہ سب سے بڑے کتاب چھاپنے کی جگہ ہمارے کل رولائی تھی سب سے پہلے اردو روزنامہ کلکتہ سے ہی نکلا اس وقت میں جتنے اخبار اردو کے روزنامہ کلکتہ سے نکلتا ہے اتنے شمار ہندوستم میں کہیں سے نہیں نکلتا جو کمی ہے علمہ کی کمی ہے جو کمی ہے اس لئے بہت مبرک بات دیتا ہوں میں سب کو کہ علم حاصل کر رہے ہو سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جبیلی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اللہ نے چار چیزوں کو بھیجا ہے شہرت دولت حکومت اور علم اب ان چاروں میں سے ایک کو اختر کیجئے ایک کو چوز کیجئے تو انہوں نے علم کو اختیار کیا نولیج کو گین ایزوکیشن کو اختیار کیا تو فرشتہ نے کہا بھائی چلو تم تو شہرت دولت حکومت تینوں ایک ساتھ ہو کر کہا اے اللہ کا فرشتہ تو دولت شہرت اور حکومت تینوں نے مل کر کہا کہ اللہ جب ہم آ رہے تو اللہ نے ہم کچھ کہا کہ جہاں علم رہے گا نولیج اور ایزوکیشن جہاں پر رہے گا تم کو بھی اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں کہ ہمارے علماء ہمارے اکبرین ہماری پہلی نسل علوم و فنون میں ماہیر تھے علم رسالہ تیم میں قرآن کو پوری دنیا تک فیل آیا تو دولت شہرت و حکومت سب تھی جب ہم نے اپنے موہ کو موڑ لیا پھیر لیا قرآن و سنہ سے علوم سے تو دولت بھی چلی گئی شہرت بھی چلی گئی حکومت بھی چلی گئی اس لئے طلبہ سے خصوصاً سارے علماء سے طلبہ اور عام کی رہبری کرنے کے لئے اور طلبہ کو علم علوم سکھنے کے لئے بلکہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے ہم فارغ ہونے کے بعد سمجھنے ہیں کہ ہم علم سکھ لیا باقوال مفتی سعید احمد پالن پیر احمد اللہ علیہ کہ ہم فارغ ہونے کے بعد جب پہانا شروع کرتے ہیں اس دن سے علم آنا شروع ہوتا ہے پڑھتے رہے ہیں مطلعہ کرتے رہے ہیں اور امت کی رہبری کرتے رہے ہیں آپ سے امید ہے آہمان طلبہ کلکتہ ہی نہیں پورے بنگل نہیں پورے ہندوستن کا نام روشن کرو گے انشاءاللہ اچھی طرح علم سکھو گے اچھی طرح محنت سے پھرو گے جیسے آپ آپ جتنی محنت کرو گے اتنا ہی آپ کو مقام ملے گا اور عالی مقام حاصل کرنے کے لئے شب گزاری اور شب بیداری رات کو جاگنا بہت ضروری ہے تحجد دور کی اللہ سے رونا ہے اس وقت اللہ سب کجھو نازل کرتے ہیں علماء سے ہماری آخری دلخصتی ہے جہاں بھی رہیں آپ کام کرتے رہیں تحفظ شریعت کے ساتھ ساتھ امت دین کے نام پر جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں عام کو نشندہ ہی کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہ فیر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمين